سب سے پہلے آنا چاہوں گا کانگریس کے پاس کہ وکاس شروعہ ستا ہو جس طریقے سے آج پورا کا پورا معاملہ سامنے نکل کے آ رہا ہے ہنگامہ ہوتا رہا آخر کار پہلے راجہ سباستگت ہوئی پھر اس کے بعد لوگ سباستگت ہوئی کل تک کے لیے اور لگاتار باہر جس طریقے سے پلے کارٹ کے ساتھ آپ لوگ چلتے رہے آپ نے ایڈی کے دفتہ جانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے آپ کو روک دیا اور وجہ چوک تک ہی آپ کو سنتوست ہونا پڑا کیا کریں گے اس ماملے کہوں کہاں تک لے کے جائیں گے حالانکہ آپ نے ای میل کے ذریعے ایڈی کو بھیج دیا ہے لیٹر کیا لگتا ہے کدھری امید ہے آپ کو دیکھیں کارپوریڈ اتحاس کا سب سے بڑا گھٹالہ ہے بھارت کے اتحاس میں ہی دنیا میں اس نے بڑا گھٹالہ نہیں سنا گیا اور اڈانی سمو نے اسٹاک میں ہیرا پھیری اکاؤنٹس میں دھوکہ رہی ٹیکس ہیون کا گلت استعمار ملی لینڈنگ میں سامیل رہی ہے کھل کے سارے سبوت سارے ایکسپرٹس کی ریپورٹس آ رہی سدن میں کانگریس کے ماننی یہ سدیسگڑ جب بات رکھتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے ایڈی دنیا بھر کے نیتاؤں کو لگاتار آروپی کرتی ہے اور یہ راہل گاندی جیسے سمیت دیس بھر کے تمس بپکچ کے نیتاؤں کو لگاتار ہیرسمنٹ کرنے کا اور ان کے راجنیتک پریاسوں کو وفل کرنے کا ان کی راجنیتک سوچ ویچاردھارہ کے خلاف جا کر ایڈی اپنی تانہ سائی طریقے سے کام کر رہی ہے اور سرکار کہتی ہے کہ ہم نیامک سلسکھاؤں کا استعمال ہم اپنے پچھ میں نہیں کرتے ہیں جب آج ہمارے کانگریس کے نیتاؤں ملکہ جن کھڑ گئے جی اور پورا سموچہ وفق سے جب جا رہا تھا سانتی پور دھنگ سے ایڈی کے پاس اپنا ایک مانگ پتر دینے تو سرکار نے پوری طریقے سے بیچ میں ہی انٹر ایپٹ کرتے ہوئے جس طریقے کا رویہ اکتیار کیا وہ پوری دیش نے دیکھا سدن میں آپ آواز بند کر دیں گے سلک پر آپ فورس لگا کر کے نیتاؤں کو اپنی بات نہیں رکھنے دیں گے ایڈی آفیس یہ پروپ کرتا ہے یہ جو بیوہار ہے سرکار کا یہ پروپ کرتا ہے کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف نہیں ہونا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی جس نے چوری کیا ہے اس کو ڈر ہے اور اس ڈرشٹ آچار کو اس آردھیک گھٹالے کو چھپانے کے لیے سرکار نے یہ درداندھ شروع دھارڑ کر رکھا ہے نہ صدن چلنے دیتے ہیں نہ صدن میں صحیح بات کرنے دیتے ہیں اور مدے کو ڈیرےل کرتے ہیں جس پردھان منتری نے کہا کہ بھارت میں پیدا ہونا دربا کے پروڑ ہے آپ کی میڈیا لائبریری کے اندر سیکھڑ ایسے ادھارڑ ہے کہ بھارت کو سمسار کرنے والے پردان منتری نرے نمو دی رہے ہیں انہوں نے لگاتار جھوٹ پروسہ لگاتار دیش کو گمراہ کیا اور اپی روجگاری سے یہ دیش کرہا رہا ہے مہنگائی سے یہ دیش کرہا رہا ہے اور اصل مدے دیش جب دیش کی سیمائی نہیں سرچت ہے اصل مددوں پہ سرکار ڈیلیوری نہیں دے پا رہی ہے تو آج راحل گاندی کو راشتھواد کا چھہدم دیش دکھا کر کے اور چھوٹے آئی ٹی سیل اور فرادشٹرز کی جو ٹیم ان کے پاس ہے ان فرادشٹرز کو یہ بچانا چاہتے ہیں اور بچانے کے لیے کانگریز پارٹی اور اس کے پلیت مقصد کو اور سموچے بیپکچ کو یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو بیٹے ہیں ان کو بھی سچائی پتہ ہے ان کو بھی نہیں سامنے لانا چاہتے ہیں کانگریز پارٹی کی مانگ ہے کہ جی پی سی دورند گٹھت ہونی چاہیے پر جی پی سی کے سامنے نہیں آ رہے ہیں سنسد میں بھی جواب نہیں دینا دینا چاہتے ہیں لیکن لپکچ جس طریقے سے اب اپنا کام کر رہا ہے یہ گتی روت کو بنا رہے گا گتی روت کیسے ختم ہوگا ستہ دھاری دل کہتا ہے کہ راحل گاندی نے جو ہے دیش میں جا کر کے دیش کو بدنام کیا ہے وہ معافی مانگے وہ اپنی اس بات پڑے ہیں اور آپ ادارنی کے خلاف کاروائی کی مانگ پر آ رہے ہیں اور اتنے بڑے اس قائم کو میں نے کہا نا دیش نے کبھی اتنے بڑے اس قائم کو نہیں دیکھا ہوگا اس بڑے اس قائم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش بھارتلی جلتہ پارٹی اور ان کی سرکار اور سنگ آریچس کے لوگ کر رہے ہیں اس میں میرا اور کانگریز پارٹی کا سیدھا آروف ہے یہ ویدیسی تک سکتیوں کے اسارے پر دیش کو آردھک روپ سے کمجور کرنا لے جانا چاہتے ہیں بھارت کے بھویس کو اندکار میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں انہوں نے دھرم جاتی نفرت کے نام پہ پوڑ بہمت کی سرکار ضرور بنالی پر یہ دیش چلا پائے ہیں اور آج اس دیش کی جو ارد ویوستہ ہے جو دیش کے حالات ہے جس طرف دیش جا رہا ہے ہم لوگوں کو بہت ہی چنتہ ہو رہی ہے اور یہ ایک ہم ہی کو لوگ نہیں ایک سو ساٹھ کروڑ لوگوں کے بھویس کو گھٹے میں ڈال لے کا کام کر رہی ہے سرکار منو جی آدھرو جی کو چرچا میں لے لیتا ہوں دوبارہ واپس آنگا آپ کے پاس